تقنیق اور طاقت میں ایران اسرائیل کے سامنے کہیں بھی نہیں ٹکتا لیکن خود کو مسلم دیشوں کا بگ بوس سمجھتا ہے ہر وقت ایسے موقع کی تلاش میں رہتا ہے جس میں وہ دھرم کے نام پر مسلم بہول دیشوں کو ایک جٹ کر سکے اسرائیل اور حماس ید میں بھی ایران کی یہ یوجنہ دکھائی دے رہی ہے اسرائیل پر حملے کے بعد بھی ایران کے ودیش منتری پچھلے سب تہا کے دوران میڈل ایسٹ کے کئی دیشوں میں دورے پر گئے تراشت کے پاس جو سیمت وکلپ موجود ہیں ان کا استعمال نہیں کیا گیا تو اسرائیل کے خلاف ایک نیا مورشہ کھولا جانا چاہیے وہ گازہ کی رکشہ کے نام پر اس آگ کو ہوا دے رہے تھے تین دن پہلے ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی نے کہا تھا کہ گازہ سنکٹ کا راجنیتک سمادھان نکالنے کے لیے وقت بیٹتا جا رہا ہے یہ بھی چتابنی تھی کہ اسرائیل حماس ید دوسرے علاقوں میں بھی پھیل سکتا ہے ظاہر ہے یہ بیان دھرمید والی آگ کو اور بھڑکار ہے حماس کو مل رہا ہے ایسے ہی سمرتن کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ وارڈ زون میں لگاتار مسائلوں کی بوچھار ہو رہی ہے راکٹ حملے ہو رہے ہیں بمباری ہو رہی ہے اس کا سب سے خطرناک پکشی ہے کہ اس میں عام لوگوں کی جان جا رہی ہے خاص طور پر گازہ کے ان علاقوں میں جہاں حماس کے ٹھکانے ہیں اسپتال، اسکول، گھر، مکان، ہر جگہ ائر اسٹرائک ہو رہی ہے جو بائیڈن کے لوٹنے کے بعد یہ حملے اور بھی تیز ہو گئے ہیں آج گازہ کے تالال ہوا پر آبادی والے شہر میں آئیڈی ایف کی طرف سے مسائل داگی گئی ائر اسٹرائک میں کئی ریاہشی بلڈنگیں تباہ ہو گئے اس کے علاوہ گازہ میں الکدس اسپتال پر حملہ کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ اسپتال میں آٹھ ہزار سے زیادہ فلسطینی موجود تھے گازہ کے خان یونس شہر پر بھی مسائل نے کہر برپایا جہاں ہماس کا اسٹریٹیجک پوزیشن ہے سینٹرل گازہ پر آئیڈی ایف کے حملے میں ہماس کے سینے ونکے چیف کی موت کی بھی خبر ہے مطلب یہ کہ ید اب اگلے دور میں پہنچ چکا ہے صرف ہوا سے ہی نہیں زمین سے بھی اب اسرائیل بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے تیرہ دن ہو چکے ہیں اب کسی بھی وقت گازہ میں گھس کر اسرائیل کے سینے چن چن کر ہماس کے لڑاکوں کو ماریں گے بتایا جا رہا ہے کہ زمینی حملے کے لیے ہری جھنڈی کا صرف انتظار ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہماس کی سورنگ والی سازش کی وجہ سے گراؤنڈ آپریشن میں ابھی دیری ہو رہی ہے اسرائیل کا پلان ہے کہ سب سے پہلے ائر سٹرائک سے ہماس کے زیادہ تر ٹھکانوں کو نشت کیا جائے اس کے بعد زمینی آپریشن کو انجام دیا جائے ستہ میں ایک طرف بمبازی ہے ایکشن ہے ائر سٹرائک ہے اور راکٹ اٹیک ہیں تو دوسری طرف اسرائیل اور ہماس کے بیچ جاری جنگ کا دھرمیت والا انگل بھی ہے روس یوکرین کے بیچ جہاں ریزن کی لڑائی تھی زمین پر قبضے کی لڑائی تھی وہیں اسرائیل ہماس جنگ ریزن سے نہیں بڑھ کر ریلیجن یعنی شیطر کی دھارمک لڑائی بن گیا ایک ایک بم ایک ایک دھماکہ پوری دنیا کو گلوبل دھرمیت کے قریب لارہا ہے جس طریقے سے مسلم دیش اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو رہے ہیں اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ پششم ایشیا کا گازہ آنے والے دنوں میں دھرمیت کا کیندر بننے والا ہے ارگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن یعنی OIC ہماس پر اسرائیل کے حملے کو مسلمانوں پر حملہ مان رہی ہے جبکہ یہودیوں کا ایک ماتر دیش اسرائیل اسے اپنے استطف کی لڑائی بتا رہا ہے یعنی ید میں دونوں پکش اپنے اپنے دھرم کے اینگل سے بھی آمنے سامنے ہیں ویسے اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی کی جڑ میں دھارمک سنگھرش بھی ایک بڑا فریکٹ ہے تو دیکھئے اس سب سے بیچ میں ستہ میں آج کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن اپنے سب ہی نیوز مطروں سے ہماری نیوز ریکویسٹ ہے کہ وہ ستہ کی نیوز ریلز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے سجاؤ ہمیں واتس اپ ضرور کریں